سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو آج سالہ نا یارنی رات ہے آئے 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 اور خوص پاک کے دیوانیں عالمی مدنی مرکز میں کسیر دادا جمع ہیں لا انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم و لا ہم بیحزنون بے شک اللہ کے ولیوں پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے باپا جانی اکیلا کسی مسئل میں نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاک باپا جانی ہے تو کہیں گے نہیں نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتے کیوں لائف تھریٹ ہے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم و لا ہم بیحزنون آئے انہوں دور تلے انہوں کیوں رکھی اس باڈی گارڈ کتھ ہے کہ لا خوفن علیہم و لا ہم بیحزنون کارنیہ گران دے رہے ہوں اولیاء کرام سے کہ ظاہر ہونے والی کرامات دراصل موجزہ نبی کا مظہر اور اسی کا فیضان ہوتی ہیں سب کانیاں جھوٹ حضرت عبد الملک زیاد رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں اقراض وفظ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں کھڑا تھا جعب رحمت اللہ تعالیٰ اندر سے ایک عصا دستے عقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھ لیں ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر شیخ عبدالقادر جیلانی نے عصے کو زمین پر گار دیا تو وہ عصا مثل چراغ روشن ہو گیا پھر سیدی پیرو مرشدی نے اسے اکھیڑ لیا وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا ہمیں نبیوں والا دین چاہیے بابوں والا دین نہیں کتابوں والا دین اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اے زیال اے سن لو مفتس صاحب دوانہ کھانا جائے تھے مسجد اوبار رکھ لو تم یہی چاہتے تھے ابے صالح کم دم آدم تستگیر حسے عاصم تستگیر حضور 45 نجری کے ماہ عبدالقادر ماہ فخر یعنی ربیع الاخر کی سالانہ گیار بھی رات بڑے پیر صاحب کی آج سالانہ گیار میں شریف ہے الحمدللہ آئے صدقے جاما نیو آلہ حضرت انجینئر محمد علی مرزا جس شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے نام کے اوپر تم چندے کٹھے کرتے ہو گیارویاں پکا پکا کے کھاتے ہو کبھی اس گیارویاں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو اس میں وہی طریقہ لکھاوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل ہیدین کے ساتھ نماز پڑھنا موسیقی